نحمد و نفسلی علیہ رسول کریم اما با فاؤزباللہ من شہید و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور سید حیدر جعفی صاحب سے میں بات کروں گا سیٹرن کی زہل کی کسی کے ذائچوں میں سیٹرن آ جائے زہل ہو جائے یا گھروں کا جو ڈریکشن چینج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے بھی کوئیسن آ رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا دوہزار چوبیس میں سیٹرن ہے زہل ہے تو اسے کیا کیا ہوگا اور کون سے سٹارز فائدے میں جائیں گے اور کس کے لئے تھوڑی مشکلات ہوں گی جاپری صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام بھائی کیسے ہیں الحمدللہ سر بڑے دوستو نے کچھ کمنٹس کیے تھے لاسٹ ویڈیو کے بعد کہ سیٹرن پہ اور دوہزار چوبیس پہ اب آپ سر اس پر سر کیجئے زہل جو ہے نا یہ سست چلنے والا سے آ رہا ہے زہل جو ہے وہ بہت تیزی سے موف نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ ایک جب آتا ہے کسی ایک برج میں تو لمبے عرصے تک رہتا ہے اب اگر زہل آپ کے ذائچے میں برت چارٹ میں اچھی پوزیشن رکھتا ہے نا تو یہ رزقی فراوان نہیں کرتا ہے کامیابیاں دیتا ہے چیزیں بہت اچھی کرتا ہے لیکن ایک چیز بڑی اہم ترین ہے زہل کی یہ اللہ کا بنایا ہوا بیلنسنگ کا سسٹم ہے زہل کو جج اس لیے کہتے ہیں کہ زہل جو ہے اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے آپ اللہ کی مخلوقی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں زہل آپ کے سیارے میں آ گیا کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ساڑھ ستی آ گئی تا ہے بس ختم ہو گیا سارا کچھ زہل اگر کہیں آ گیا ساڑھ ستی بھی زہل کو پھلتے ہیں زہل اس کی وجہ سے ساڑھ ستی دھائیا بھی دھائی سال چونکہ وہ ایک میں رہتا ہے تو دھائی 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 وہ تین بروج میں جو ہے وہ گزارتا ہے تو ساڑھے سات سال تو دھائیا آ گیا ساڑھ ستی آ گئی تو یہ ہمارے ہاں یہ اس کا بڑا مشہوری ہے کہ جو ہوئے آ گئی تا ختم ایسا کچھ بھی نہیں کرتا یہ وہ سٹار ہے کہ اگر یہ آپ کے ذائچے میں آ گیا ہے اور آپ اللہ کے ساتھ جڑے میں تو یہ آپ کے اوپر الٹا امپیکٹ کرے گا آپ کو گرانے کی بجائے آپ کو فلائٹ دے دے گا اسی لئے تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو وصمائی ذات البروج سورہ البروج اتاری ہے یہ قرآن پاک بیسیکلی انسان کا یوزر مینول ہے جب ہم کوئی الیکٹرونکس ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کاپی آتی ہے جس میں اس کی فنکشن فنکشنالٹیز بیسٹ یوز اور ڈونٹس وغیرہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک میں اللہ نے چونکہ انسان کو بنایا اور قرآن پاک یا انسان کے لیے انسان کے لیے اتارا گیا کوئی شک ٹھیک ہے لا رائبہ فی کتاب ہے کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے اللہ اگر اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی خوشکر کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کر دی ہو تو پھر اللہ جو ہے یہ علمِ عداد کو کیسے بھولیا سورہ جن آخری آیت وَاَحَسَا كُلَّ شَائِنْ عَدَدَا تین لفظوں کی آیت کل آیت ہے وَاَحَسَا كُلَّ شَائِنْ عَدَدَا ٹھیک ہے احسَا وِی سراؤنڈڈ ہم نے حسار کر دیا کل آ شائن ہر چیز کا عدد آداد میں الفا نومیرکس میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو الفا نومیرکس سے بار ہو صحیح بار ٹھیک ہے جیسے آپ جو ہے وہ ایڈریس بتاتے ہیں کہ آوس نمبر فلان آفس اوٹ نمبر فلان لیکن جب آپ اس کو گوگل میپ پہ دیکھتے ہیں تو وہ لونگی ٹیوٹ لیڈی ٹیوٹ میں آتا ہے بلکہ ایسے ہر انسان کا ایک خاص نمبر ہے اس نمبر کا بارکوڈ یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے بارکوڈ ہر بندہ نہیں پڑ سکتا لیکن بارکوڈ ریڈر کے سامنے جاتا ہے تو پوری انفرمیشن کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ پہ بارکوڈ لگائے ہیں جو ایک آدمی کے دوسرے سے نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے یونیک بنایا کائنات میں اتنا کمپلیکس سسٹم بنایا کہ ہر شخص یونیک ہے اب اسی طرح یہ جو سیارے ہیں یہ انسان کی بیٹرمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں اگر آپ کے اوپر کو سار ستی کو ڈھائیا کو جادو کو ٹونہ ہے تو اس کے لئے قرآن پاک کی الفا نمیرکس اس کو ہیلپ کرتی ہیں اور اس کے اوپر کام کرتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پڑا اور کیسے سمجھا آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ انرجی آپ کو سوٹ کرے گی یا نہیں تو پھر بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ الف لا میم سے شروع کریں ون ناس تک پورا قرآن پاک پڑھیں بیلنسڈ کتاب ہے روز بھی قرآن پاک ختم کریں گے نہ کچھ نہیں ہوگا لیکن جب بھی آپ قرآن پاک میں سے پیکن چوز کریں گے کوئی ایک انرجی زیادہ ہو جائے گی کوئی ایک انرجی کام ہو جائے گی صحیح بات ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا پڑتا ہے اب آج بات لمبی ہو جائے گی دوسری طرف چلے جائیں گے زوہل جو ہے نا اگر آپ کے جو ہے نا اس سیارے میں آ گیا ہے اور اگر فرض کیا کہ سال ہی زوہل کا آ گیا ہے جیسے کہ یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آٹھ نمبر بنتا ہے یہ سال ہی زوہل کا ہے یہ کانفنٹریشن کا سال ہے لیکن ان لوگوں کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے کہ جو اللہ سے چھوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہوئے ہیں میں جن چار سٹواز بروج کی بات کروں ان سے ہارٹ کے بات کروں جرنلی بارہ کے بارہ بروج میں ہر انسان کے لئے یہ سال ہر اس انسان کے لئے اچھا ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے یہ سال ہر اس انسان کے لئے اچھا ہے جو لوگوں کی مخلوق اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ ٹیکنکل ہی ہم اس کو انرجیز میں پڑھتے ہیں تو چار بور جیسے ہیں جن کو زوہل سپورٹ کرتا ہی کرتا ہے اب یہ جس کنجیکشن کا ذکر کر رہوں کہ زوہل یہ زوہل تو دوزار تئیس سے آ چکا ہے اس کنجیکشن میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ گرینڈ پلینٹس جو بنے ہوئے ہیں زوہل اور جو ہے ایکویریس میں ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو میں زوہل ایکویریس میں اور پائسز میں اب پلوٹو آ جائے گا اور دوسری انرجی جو ہے اس کے ساتھ سان کی جب ملتی ہے سورج کی سورج تو یہ تین کنجیکشنز اتنی زبردست ہیں جو شروع ہو چکی ہیں لیکن آپ ان کا ان میں نظر آنے کا آپ ان کا ٹربو کا گیر لگ گیا ہے اب جو آپ کو جو چیزیں ہیں جو سلو ہو رہی تھی وہ آپ کو خود نظر آئیں گی کہ کتنی دیدی سے ہو رہی ہے اور یہ کنجیکشن رہے گی مارچ دوزار پچیس تک یعنی چوبیس پورا اور آگے بھی تین مہینے تو ابھی پندرہ مہینے پڑے ہوئے ہیں یہ لمبا عرصہ ہے اس میں جو ان پندرہ مہینوں میں جو ہوگا نا وہ آپ کی سوچ ہے اور اس میں آسٹرالوجی میں جب بات کر لیتے ہیں تو زوہل جو ہے جہاں اس کو یہ جج اور ٹاسک ماسٹر استاد سمجھا جاتا ہے زوہل کی ایک اور خاصیت ہے یہ کردار سازی کرتا ہے انسان کے کردار کو بنانے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے انسان کو چیلنجز سے نکالتا ہے اور اس کی طبیعت میں ٹھہراو پیدا کرتا ہے یہ زوہل جو ہے یہ جہاں مشکلات لاتا ہے وہاں قیمتی انعامات بھی دیتا ہے کیونکہ انسان بیسٹ کام کرتا ہے جب اس کے اوپر مشکل ہو بلکہ ایسے اللہ کو یاد کرتا ہے سب سے پہلے انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن کا اپنی کپیسٹیز کا کپیبیلٹیز کا بیسٹ یوز کرتا ہے اگر وہ پینک نہ ہو اللہ پہ یقین رکھے تو تو زوہل جو ہے ایک تو آجزی دیتا ہے اور زوہل جو ہے پیسے بڑے دیتا ہے اور زوہل جو ہے یہ آپ کو تیاجت رہن بھی کاکنی دندا لیکن وہ اس طرف اب ان چار سٹارز کا ذکر کر لیتے ہیں جن کو یہ سپورٹ کر رہا ہے سب سے پہلا ایریز ایریز جو ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ ایکویریس میں زوہل ہے ٹھیک ہے تو ایکویریس میں زوہل ہے تو اس کا اپنا رولر پلینٹ جو ہے وہ خود زوہل ہے سیم تو جب اس کا اپنا رولر پلینٹ خود زوہل ہے تو پھر یہ اس کو ترقی بھی دے گا اپنے کارنودر ٹھیک ہی رکھے گا کیریئر اس کا اچھا ہوگا خوشحالی آتی جائے گی شہرت بڑھتی جائے گی یہ نہیں کہ صبح اٹھن گے تو دودھ تشید دیا نیرہ بیریوں ہوتا چلا جائے گا سوشل سیکٹر بہت مضبوط ہوگا سیاست میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوگا یعنی دوزار پچیس تک بڑا اہم ہے اور گیارویں گھر کو یہ جو ہے وہ چونکہ اثر انداز ہو رہا ہے تو گیارویں گھر جو ہے یہ آپ کے فینینشلز کا بھی ہوتا ہے ترقی کا بھی ہوتا ہے آپ کی بڑی چیزوں کا ہوتا ہے تو یہ بڑا اہم ہے دوسرا سٹار ٹورس اب ٹورس کا جو تعلق ہے وہ بھی اب ٹورس کا جو تعلق ہے ٹورس وینس کی وجہ سے ٹھیک ہے اور وینس اور سیٹرن کا گریک میتھ ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ زوہل جو ہے اور کسی کو سپورٹ نہ کرے وینس کو تو کرتا ہی کرتا ہے تو یہ دسمیں گھر میں آرہا ہے دسمیں گھر میں کیریئر خوشحالی کاروبار ریلیشنشپ کاروبار میں صرف منافع نہیں ملٹیپلکیشنز کئی گناہ منافع اور رسولوں کے لئے خوشحالی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ان کے لئے بہت اچھی ہیں لیکن وہ یہ ایک لائن جہاں سے میں نے شروع کیا وہ وہی رہے گی اگر آپ جانے کے لئے جانے کے لئے اگر آپ ہلپنگ دی پیپل دیکھو آندہ کس رہ اور اگر آپ نے وہ کیا تو پھر ابھی دیکھو پساندہ کس رہ یہ دو سٹار جو ہے نا یہ بڑے ہیں میں اور ان کے لئے خاص طور کے اوپر وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے سوشل سیکٹر سے وہ بہت کامیاب ہیں ان میں سے وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے وہ نے آپ کو پہلے بتا دیا اور وہ بزنس جن کا تعلق ٹریول ان ٹوریزم سے ہے ان کے لئے یہ بہت اچھا کیونکہ یہ تین انرجیز اس وقت کٹھی ہو رہی ہیں ایک زہل ایک پلوٹو اور ایک سورج جوپیٹر کا میں نے ذکر کیا تھا لیکن اس کنجیکشن میں صرف تین باتوں کا ذکر کرنا یہ تین جب اکٹھی ہوں گی تو یہ ایک تو پلوٹو ہے روانیت کا اللہ سے جوڑنے کا زہل اترکی کا اور سورج ہے چیزوں کو تیز کرنے کا بلکہ صحیح تو یہ تینوں انرجی کٹھی ہوں گی تو ایک تو بندہ اللہ سے چھوڑ جائے گا دوسرا اس کو کیریئر میں بہتری آجے گی تیسرا اس کے کام تیز ہو جائیں گے جو کام اس کے جو ہے نا کچھ چھے مینے میں ہونے ہیں وہ دو مینے میں ہو جائیں گے تیسرا جو سٹار ہے وہ ہے لیو لیو کے لیے ویسے بھی جو ہے نا چوبیس لک کا سال بن رہا ہے لیو کے لیے لکی سائن ہے بہت زبردست ہے ساتویں گھر پہ ہے ازدواجی زندگی محبت ریلیشن شادیاں یہ تو بہت ہی اچھی ہونے جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ نتیجہ خیز ان آماد مل رہے ہیں یعنی ان کو کوئی بانڈز بھی لگ سکتے ہیں ان کو کہیں سے آن ایکسپیکٹڈ منی بھی آ سکتی ہے قسمت ان کے ساتھ ہے اور کامیابی کے امکانات ان کے بڑھتے جا رہے ہیں مالی فواہد ان کے اچھے ہو رہے ہیں مادی اسائشیں ان کے پاس آ رہی ہیں پوزیٹیو مٹیریلزم ان کا بان گیا گھار گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن تینوں ان کے بہتر ہو رہے ہیں تو اوورال چیزیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ چوتھا سٹار جو ہے وہ ہے لبرا لبرا بھی وینس ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے تین سٹارز کا ذکر کیا تھا ایک کا گھر کا مالک خود زہل ہے جو ہے وہ سورج ہے اور دو گھار لبرا کے ہیں ٹھیک ہے یعنی تورس اور لبرا دو گھار ہیں وینس کے تورس اور لبرا یہ دونوں ان کو تو ویسے ہی سپورٹ کر رہا ہے یعنی اپنے گھار کو تو کرے گا سورج کے ساتھ کنجیکشن ہے سورج کو بھی کرے گا وینس کے دونوں گھار کرے گا حالانکہ ویزلنس اس کنجیکشن میں ہے نہیں لیکن اس کو بہت زیادہ فیور مل رہا ہے اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو دوزار چوبیس ہے یہ میڈیا کا سال ہے یہ میوزک کا سال ہے یہ سٹیڈی کا سال ہے یہ کریٹیویٹی کا سال ہے یہ کلرز کا سال ہے یہ سال جو ہے نا فنون لطیفہ کا سال ہے اس میں بہت تیزی سے آپ کو دیکھیں گے بہت سرے لوگوں کی جو ہیں وہ میوزک آلبمز آپ دیکھیں گے بہت شاندار قسم کا میوزک بنتا ہو آپ دیکھیں گے فیلم انڈسٹری میں دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو یہ سال جہاں پہ جنگوں کا ہے وہاں پہ یہ فنون لطیفہ کا سال ہے اب وینس کے زیرے اثر جو ہے وہ سب سے اہم سٹار ہے لبرا لبرا میں فنون لطیفہ بہت زبردست بن رہے ہیں ان کی چکے بہت ہی زبردست اثرات پڑھ رہے ہیں اور بلند تنین اثرات یعنی جتنے ہیں باقی تینوں پہ پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ لبرا پہ پڑھ رہے ہیں یہ پانچ میں گھار ہے پانچ میں گھار اولاد کی طرف سے تو وہ لوگ جن کو اولاد کی کوئی خواہش ہے ان کی اولاد کی خواہش تو پوری ہوگی ترقی ہوگی تعلیم ہوگا زمین جائداد میڈیا پرفارمنگ آرٹس ایکٹر سنگر یہ سارے ترقی کریں گے ڈاکٹرز بہت ترقی کریں گے خاص طور پر وہ ڈاکٹرز جن کا تعلق کاسمیٹالوجی سے کاسمیٹک سرجری سے ان کے لئے سرجن اظرات بہت ترقی کریں گے کوئی بھی سرجن سرجری میں وہ بہت ترقی کریں گے مالی ترقی کے ساتھ ساتھ فیم بن رہی ہے اب فیم جب بنتی ہے تو پھر اس کے چیزیں جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں تو اوورال یہ چار سٹارز ہیں لیکن کیونکہ زہل کے پیچھے کون ہے زہل کو چلانے والا کون ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ بیسیکلی انسانوں کی بیٹرمنٹ کے لئے چیزوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے علم نجوم نے کچھ نہیں کرنا علم نجوم کے پیچھے جو طاقت ہے صحیح بار آپ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ فلان کو سار ستی ہو گئی یہ ہو گیا تو اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگی تو اپنا پرچہ پستول تکران دے ہو کہ چلانا لیتے صحیح بار تو اگر جو ہے وہ آپ کو زہل کی وجہ سے ہو گیا تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا اس لیے ہو رہا ہے بلکل صحیح بار اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں کوئی شکل چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دو ہزار پچیس تک ان چاروں بروج کے لیے محنت کا ٹائم ہے لیکن اس محنت کے ساتھ کامیابی ہیں کیونکہ زہل اور سورج جب اکٹھے ہوتے ہیں کامیابی لازمی آتی ہے لیکن پلیٹ میں رکھے نہیں آتی محنت کرنی پڑتی ہے پلیٹ میں رکھے نہیں آتی آ ضرور جاتی ہے تھوڑی محنت کے فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن محنت کرنی پڑتی ہے ہاتھیں اثرہ کے بیننل نہیں لگ دا شاندار کامیابیوں کی را اللہ نے ان کی اموار کر دی ہے بہترین وقت آ گیا ہے بہترین وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں پوزیٹیو رکھنے کی بار 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 بات کروں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں دیکھیں میں بار بار انسانیت کی بات کیوں کرتا ہوں مجھے ایک بات سمجھاتی ہے اللہ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے نا وہ بڑا ریشنل ہے بالکل ریشنل ہے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس کو کوئی گفٹ نہ دیں یا نہ دے سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے بچوں کو تھوڑے بہت پیسے دے دے چلو it's a good gesture اللہ نے اسی کوش نہیں دے سکتے اللہ دی مخلوق دا دے پلاکار سکتے ہیں کوئی شاک نہیں تو اللہ کی مخلوق کا بالا کریں نا تو پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے کوئی شاک نہیں کوئی شاک نہیں یہی پیغام ہے ناظرین اللہ کی مخلوق کی آپ مدد کریں جہاں جو مشکلات میں گرے ہوئے ان کے لئے سانیاں پیدا کریں رب کی ذات آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کرے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناثر ہو عاطف مجید اور سگید حید جعافی صاحب کو دیجئے جہاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پا اندہ بعد